ستر سالہ جہانگی رکتر کی بھوک ہٹتال ختم کرانے کی تقریب سیاسی اجتماع میں بدل گئی احتزاز احسن اور دوسرے سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بدنوانی سے پاک فلاحی ریاست بنانے کے لیے ابھی طویل جدو جہد کرنا ہوگی چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے وزیراعظم ہو چاہے میرے جیسا پارٹی کا ورکر ہو کسی جگہ بھی ہو جہاں بھی ہو ہر شخص اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے حاضرین سے کتاب میں مقررین نے کہا کہ جہانگی رکتر نے نظام کی تبدیلی کا جو راستہ اختیار کیا اس کا مقصد عوام میں شور بیدار کرنا ہے اگر پروسس آگے جائے تو ہم ایک پیور جمہوریت کے طرف جائیں گے ایب کا طریقہ کاری ہے جب وہ پلی بارگین کرتے ہیں آدھی رکم افسروں کی جیب میں جاتی ہے اور لکھا ہوئے قانون کیسا بنایا وہ انہوں نے مقررین نے کہا کہ کرپشنیں ملک کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لانے کے لیے قوم کو بھی جمہورت توڑنا ہوگا ارکانی اسمبلی ووکلہ اور سیول سوسائٹی کی درخواست پر راجہ جہانگیر اختر نے کئی روز سے جاری بھوک ہڑتالتوں ختم کر دی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف جاری تحریک کو کسی صورت ختم کرنے کو تیار نہیں کیمرمین مدثر شہود کے ساتھ پکا خان ثانی دنیا نیوز اسلام آباد